موسیقی وہ نہائیت ہی شرمناک حرکتیں ہیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے چین کو دھمکی دی ہے کہ تم جو روس کی مدد کرنے جا رہے ہو اگر یہ مدد تم نے کی تو تمہیں کیا نتائج بھگتنا پڑیں گے اور اس کے جواب میں چین نے کیا دھمکی دی ہے اور چین نے دھمکی دینے کے بعد تائیوان والا مسئلہ بھی اٹھایا ہے امریکہ کے ساتھ اور پھر بات یہاں پر بھی نہیں ختم ہوئی چین آج پھر سے تائیوان میں گز گیا تو یہ ساری خبریں ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو انادولو ایجنسی کی خبر سنیں اوور ٹوئنٹی فائف ہنڈرڈ سیویلینز کلڈ ان رشیان اٹیکس آن ماریو پول سنس فیبروری ٹوئنٹی فور کلیمز یوکرائنین آفیشل یوکرائن کے آفیشلز نے کلیم کیا ہے کہ چوبیس فروری سے یعنی جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک ماریو پول میں پچیس سو سیویلینز مارے جا چکے ہیں روسی حملوں میں یوکرائن کا کہنا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس کو روس صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے باقی شہروں پر تو وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے ماریو پول کو وہ بلکل ختم کر دینا چاہتا ہے نیو یورک ٹائمز کی خبر ہے ٹائم از رننگ آؤٹ فور سیویلینز ان ماریو پول ریڈ کروس وانز ریڈ کروس جو وہاں کا ریسکیو ہے اس نے ماریو پول کے شہریوں کو وان کیا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ختم ہے آپ کے ہاتھوں سے ٹائم نکلتا جا رہا ہے ریڈ کروس نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا کہ یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں شہری پھنسے ہوئے ہیں ایک اندازے کے مطابق یہاں پر چار لاکھ شہری پھنسے ہوئے ہیں جن کے پاس نہ انٹرنیٹ ہے نہ ٹیلی فون ہے یہاں تک کہ روس نے شہر کی بڑی ایمرجنسی سرویس والی بلڈنگز بھی دھماکوں سے اڑا دی ہیں سارے ٹاورز تباہ کر دی ہیں تاکہ اس شہر کا دنیا کے ساتھ رابطہ ہی کٹ جائے الجزیرہ کیا کہتا ہے رشیا یوکرائن لائیو نیوز سیویلینز کنوائی لیوز ماریو پول شہریوں کے کافلے ماریو پول کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ جتنے بھی ہیومنیٹیرین ادارے ہیں وہ ماریو پول کے لوگوں تک امداد پہنچانے میں ناکام ہو چکے ہیں اور پچھلے کئی دینوں سے ماریو پول کے لوگ ہیومنیٹیرین ایڈ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں لوگ ماریو پول سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک صرف ایک سو ساٹھ گاڑیاں ہی کامیاب ہو سکی ہیں جو ماریو پول سے نکلی ہیں پھر دو ماسکو ٹائمز کی خبر ہے چیچن سٹرانگ مین کادیرو سیز ہی از ان یوکرائن چیچنیا کے سٹرانگ مین کادیرو نے کہا کہ وہ یوکرائن میں ہے ناظرین رامزان کادیرو کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ پیوٹن کا بڑا قریبی دوست ہے اور عمران خان کا بھی فین ہے جب عمران خان روس کے دورے پر گئے تو وہاں پر انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اور عمران خان سے کہا کہ جب سے میں نے اقوام متحدہ میں آپ کی پہلی تقریر دیکھی تھی تب سے میں آپ کا فین ہوں اور میں بڑا خوش ہوں کہ مسلمانوں کو ایک لیڈر مل گیا ہے رمضان کادیرو چیچنیا کے پریزیڈنٹ ہیں اور انہوں نے اپنی فوج پیوٹن کی مدد کے لیے یوکرائن میں اتاری ہوئی ہے اور یہ یوکرائن کی فوجوں کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کی فوج کے یوکرائن میں جانے سے یوکرائن میں بڑا خوف پھیلا تھا اب انہوں نے پوری دنیا کو سرپرائز دیا ہے انہوں نے ٹیلیگرام پر ایک پکچر شیئر کی ہے جس میں یہ روسی فوج کے ساتھ ملٹری یونی فارم میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی یوکرائن میں ہوں میں اس وقت ہوسٹیمل میں کھڑا ہوں اور ہوسٹیمل وہ ائر فیلڈ ہے جو کیو کے قریب ہے جو پہلے ہی دن روس نے قبضہ کر لی تھی انہوں نے کہا کہ کیو کے نازیوں سن لو میں تم سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑا ہوا ہوں سرینڈر کر دو یا پھر تمہیں ختم کر دیا جائے گا ہم آپ کو ثابت کر کے بتائیں گے کہ جو روس کی وارفیر کی پریکٹس ہے وہ فورن تھیوری سے بہتر ہے اگلی خبر ہے الجزیرہ کی شیمفل برطانیہ کا یوکرائن سے آئے ہوئے مہاجرین کے لیے جو رسپونس ہے اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اسے شرمناک کہا جا رہا ہے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ وہ سب سے پہلا ملک تھا جس نے روس پر پابندیاں لگائیں برطانیہ وہ سب سے پہلا ملک تھا جس نے یوکرائن کو انٹی ٹینک میزائل بھیجے تھے اور کتنے ایک ہزار یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سے زیادہ چھلانگیں برطانیہ نے لگائی ہیں امریکہ سے زیادہ جنگ کی خواہش برطانیہ کی نظر آ رہی تھی برطانیہ ان بڑی طاقتوں میں ہے جو روس کو ناپسند کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جنگ لڑنے سے ڈرتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ ایک موقع ہے یوکرائن اور روس کی جنگ ہو جائے بھلا ہی یوکرائن تباہ ہوتا ہے لیکن اس جنگ میں روس کا بھی بہت سارا نقصان ہو جائے روس بھی بڑی حد تک کمزور ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے گا برطانیہ ان ممالک میں تھا اب جب یہ جنگ شروع ہو گئی ہے تو برطانیہ کا کیا رول ہے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے دنوں یوکرائن کے پریزیڈنٹ ولوڈی میرز زیلنسکی نے ایک ویڈیو پیغام بھیجا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم لڑیں گے ہم آخری دم تک لڑیں گے ہم زمینوں میں لڑیں گے ہم ہواوں میں لڑیں گے ہم سمندروں میں لڑیں گے ہم کھیتوں میں لڑیں گے ہم پہاڑوں پر لڑیں گے جب تک ہم ختم نہیں ہو جاتے ہم لڑیں گے ہم سرنڈر نہیں کریں گے جس پر برطانیہ میں زیلنسکی کا مزاک اڑایا گیا تھا اور عام لوگوں نے تو اڑایا ہی اڑایا بریٹش پولیٹیشنز نے اس کا مزاک اڑایا کہ تم ہمارے لیڈر چرچل بننے کی کوشش کر رہے ہو اور تم کوئی ہیرو نہیں ہو تم ایک کومیڈین ہو کومیڈین ہی رہو گے لہٰذا ہمارے لیڈر چرچل والے ڈائلاؤگز نہ بولو پھر یوکرائنینز کا کہنا ہے کہ اس وقت ہمیں امداد چاہیے اس وقت ہمیں پناہ چاہیے اور پورا یورپ ہمارے لیے باہیں کھول کر کھڑا ہوا ہے جہاں ہم پہنچ جائیں ہمیں ایکسپٹ کیا جا رہا ہے سوائے برطانیہ کے برطانیہ نے ریڈ ٹیپس لگائی ہوئی ہیں ایمبیسیوں میں بھی ویزے نہیں دیے جا رہے اتنا شوق تھا آپ کو جنگ لگوانے کا اب جنگ لگ پڑی ہے تو آپ یوکرائنینز کو صرف پناہ تک بھی نہیں دے سکتے ناظرین یہ عالمی طاقتیں ایسے ہی نہیں بنتی یہ دوسرے ممالک کو استعمال کرتی ہیں دوسرے ممالک ان کے لئے استعمال ہوتے ہیں دوسرے ممالک کے لوگوں کی لاکھوں کی تعداد میں جانے چلی جائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو ہیومینٹی کے نعرے لگاتے ہیں ہیومن رائٹس کے نعرے لگاتے ہیں انہوں نے ہمیشہ دوسرے ممالک کو چھوٹے ممالک کو اپنے مفادات کے لئے استعمال کیا ہے اور ان کے لاکھوں لوگوں کی جانے انہوں نے گوائی ہیں آپ نے افغانستان میں امریکہ کو دیکھا وہ لوگ جو پچھلے 20 سال تک امریکہ کے لئے کام کرتے رہے افغان طالبان کے لئے کام کرتے رہے جب امریکہ وہاں سے جا رہا تھا تو ان لوگوں نے امریکہ سے کہا کہ ہمیں پناہ دو امریکہ کبھی سنٹرل ایشین کنٹریز سے کہتا ہے انہیں پناہ دے دو امریکہ نے انہیں خود پناہ نہیں دی اگلی خبر بی بی سی نیوز کی امریکہ نے چین کو وان کیا ہے کہ روس کی مدد نہ کرنا انہوں نے کہا کہ اگر تم نے روس کی مدد کی تو تمہیں نتائج بھگتنا پڑیں گے ناظرین ابھی اٹلی کے شہر روم میں چائنیز اور امریکی آفیشلز کی ملاقات ہونے والی ہے اور اس سے پہلے امریکی آفیشلز نے کہا ہے کہ روس نے چین سے مدد مانگ لی ہے اور چین نے کہا ہے کہ یہ ڈس انفارمیشن کو پھیلایا جا رہا ہے یہ جھوٹا پروپیکنڈا ہے روس نے ہم سے ابھی تک کوئی مدد نہیں مانگی اور جب وہ مانگے گا تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے اب یہاں پر امران خان ہوتا تو وہ امریکہ سے کہتا کہ تمہارا کیا کام ہے کیا ہم تمہارے غلام ہیں کیونکہ اس وقت ساری دنیا یوکرائن کی مدد کر رہی ہے کیونکہ امریکہ یوکرائن کے ساتھ ہے ہمیں تو روس صحیح لگتا ہے کیونکہ 1962 میں جب روس نے آپ کے قریب کیوبا میں میزائل تائینات کیے تھے تب آپ ایٹمی ہتھیار لے کر آگئے تھے کہ ہماری سیکیورٹی کو خطرہ ہے تب آپ صحیح تھے روس کو وہ میزائل اٹھانے پڑے اور وہ واپس آیا آج جب آپ روس کو چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں یوکرائن میں اپنے فوجی ایڈے بنا رہے ہیں یوکرائن کو نیٹو کا ممبر بنا رہے ہیں ایسٹن یورپ میں نیٹو کی فوجی تنصیبات کر رہے ہیں تو آج روس کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے ظاہر ہے کہ روس یوکرائن پر حملہ کرے گا تو آج روس صحیح ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ روس نے جو یوکرائن پر حملہ کیا ہے وہ اس نے چین کی مرضی کے بغیر کیا ہے جتنا ہاتھ اس حملے میں پیوٹن کا ہے اتنا ہی شی جنپنگ کا بھی ہے آپ یوکرائن کی مدد کر سکتے ہیں جس سے جنگ بڑھتی جا رہی ہے تو چین روس کی مدد کیوں نہیں کر سکتا سی جی ٹین کی خبر سنیں امریکی دھمکی کے جواب میں چین نے کیا کہا چین نے کہا کہ آپ کی ہمارے ساتھ ایک کمیٹمنٹ ہوئی ہوئی تھی کہ آپ تائیوان کو اسلحہ نہیں بیچیں گے اور آپ بیچ رہے ہیں آپ کو یہ بند کرنا پڑے گا نہیں تو آپ کو نتائج بھکتنے پڑیں گے چین نے بڑا اچھا اور کیلکیولیٹڈ جواب دیا اور پھر چین نے کیا کیا جو ہمیشہ وہ کرتا ہے جب بھی وہ امریکہ کو آنکھیں دکھانا چاہے اسرائیلی اخبار در یریش آلم پوسٹ کی خبر ہے تائیوان اگین وانس چائنیز ائر کرافٹ ان اٹس ائر ڈیفینس زون تائیوان نے دوبارہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو وان کیا ہے کہ چینی جنگی تیارے ہمارے ائر ڈیفینس زون میں گھز گئے ہیں تائیوان نے کہا کہ چین کے اس قسم کے مشنز بڑھتے ہی جا رہے ہیں چین کے تیرہ جنگی تیارے آئے جس میں جی ٹین تیارے بھی تھے پانچ جی سکسٹین بھی تھے اور ایک وائی ایٹ الیکٹرونک وارفیر ائر کرافٹ بھی تھا ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہے ہیں